چھتھی آئی ہے آئی ہے چھتھی آئی ہے جیسا رنگ ہے تیرا سونے جیسے باہر گجل کی دنیا کی آواز اب ہمیشہ کیلئے خاموش ہو گئی ہے گجل مطلب پنکج اداس سنگیت کی دنیا میں پنکج اداس ایک ایسے گائک تھے جنہیں اپنی آواز کی رینج پتا تھی ہمیشہ ایسا گایا جو نوائی جا سکے یہی کارن تھا کہ پدمشری پنکج اداس کروڑوں فینس کے دلوں پر راج کرتے تھے سونبار کو جب ان کے نیدھن کی خور سامنے آئی تو پورے سنگیت جگت میں ماتم سچا گیا سب کی جبان پر بس چھتھی آئی ہے چاندی جیسا رنگ ہے تیرا گجلے کی دھار جیسی گجلے آ رہی تھی ان گجلوں نے پنکج کی آواز کو ہمیشہ کیلئے امر کر دیا ہے بتایا جارہا ہے کہ پنکج اداس کافی لمبے سمیں سے بیماری سے جوج رہے تھے کچھ مہینے پہلے کینسر بھی ڈیٹیکٹ ہوا تھا ان دنوں پنکج ممبئی کے ایک اسپتال میں بھرتی تھے سونبار کو ان کے نیدھن کی خور سامنے آئی منگلوار کو پنکج اداس کا انتیم سنسکار کیا جائے گا سترہ مئی انیسو ایکاون کو گجرات میں جنوے پنکج اداس کو انیسو چھاسی میں اس سمیں ایک الگ پہچان ملی تھی جب نام فلم ریلیج ہوئی تھی اس فلم میں پنکج کی گجل چٹھی آئی ہے آج بھی لوگوں کی آنکھیں نم کر دیتی ہے اس کے بعد پنکج نے کئی گجلوں میں اپنی آواز دی دوہزار چھے میں پنکج اداس کو پدمشی اوارڈ سے بھی نواز جا گیا تھا ساتھی فلم انڈسٹری کے کئی اوارڈ پنکج اداس کے نام ہے weitere خوششم اس جنو واقعی ان جانید اس جنو에서 절�مان ملے و peuvent ری optim نے ملے والد پنکج پھ 게임 اس جنو суспیتین اس جنو کا ساتھ موسیقی 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 دنیا در اولی سواری تنیا